اسلام علیکم جی جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ میں جانوروں کے ساتھ جو ہے وہ زراد کا کام بھی کرتا ہوں تاکہ ملٹیپل سورس آف انکم جو ہے اس کا سلسلہ چلتا رہے تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ گندم کی فصل سے ریلیٹڈ ہے جو کہ پاکستان کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والی جو ہے وہ فصل ہے اور تقریباً اسی فیصد جو کسان ہیں وہ گندم جو ہے وہ کاش کرتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے یہ گندم اتنی جو ہے وہ باقی فصلوں کے مقابلے میں کاش کیوں کی جاتی ہے اس کے سب سے پہلے تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ گندم سب سے زیادہ کھائی جانے والی فصل ہے پاکستان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی فصل ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی ساٹھ سے ستر فیصد آبادی جو ہے وہ غربت کی زندگی گزارتی ہے پاکستان کے ایکنومک سرویز کے مطابق تو گندم ان کا واحد سہارا ہوتا ہے کہ اگر ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے تو وہ سادھی روٹی پکا کے بھی کھانا کھا کے اپنا گزارہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس لیے ہر چھوٹے سے لے کے بڑا کسان اس حد تک گندم ضرور لگاتا ہے کہ اس کے سال کا جو ضرورت ہے گندم کی وہ پوری ہو جائے امپورٹنس کم ہے آپ کو اس سے اندازہ بتاتا ہوں کہ جو لیس پریوریج لوگ ہیں یا فینینشلی کمزور ہیں جن کے پاس پیسے کم ہیں ان کے لیے اس کی کیا امپورٹنس ہے کہ جس طرح مختلف فصلیں جو ہے یہاں پر فارم پر کرو کرتے ہیں آلو ہو گیا جو ہے چاول ہو گئے مکہی ہو گئی بیاز وغیرہ ہو گئے جب بھی ہمیں کوئی اور فصل کٹوانی ہوتی ہے گندم کے علاوہ تو جو لیبر آتی ہے وہ ہم سے اپنی کام کے عوض جو ہے وہ ہم سے پیسے لے لیتے ہیں کہ جیتنے اکڑ ہم نے کٹنے اس کے ہم اتنے پیسے لیں گے اور وہ اس کے حساب سے پیسے لیتے ہیں گندم وہ واحد فصل ہے کہ اس میں آنے والی لیبر کو آپ جتنے مرضی پیسے آفر کر دیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے پیسے لینے ہی نہیں ہم نے گندم لینے ہی نہیں اب اس کی وجہ کیا ہے وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس سیزن میں گندم کی کٹائی والے سیزن میں اتنی گندم اکھٹی کر لیں کہ پورے سال وہ گندم والی سائٹ سے یا خوراک والی سائٹ سے جو ہے وہ بے فکر ہو جائیں تاکہ باقی کام یا باقی پورا سال جو بھی ان کی مصروفیات ہیں اسے آرام سے وہ گزار سکیں گندم جو ہے وہ پاکستان کی واحد فصل ہے جو گورنمنٹ جس کا ریٹ سیٹ کرتی ہے جو کہ اس وقت دوہزار 23 سے 24 جو سال ہے اس میں جو سرکاری ریٹ اس کا تیہ ہوا ہے وہ ہے چار ہزار روپے من اور جو ہے آپ اس فصل کو گورنمنٹ کے علاوہ کسی اور کو بیچ بھی نہیں سکتے جس طرح میں ابھی بتا رہا تھا کہ گندم وہ واحد فصل ہے جو گورنمنٹ خود خریدتی ہے آپ کسی کو نہیں بیچ سکتے تو اسی کے پیش نظر جو ہے جب یہ گندم کی کٹائی تقریبا مارچ کے مرٹ سے تقریبا چروع ہو جاتی ہے تو اس سے دس پندرہ دن پہلے جو سرکاری ملازمین ہیں زراد سے متعلق یا اسسٹنٹ کمیشنر وغیرہ ہیں وہ خود جو ہے وہ مختلف گاؤں میں کھیتوں میں جانا وزٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی کوئی گندم کی فصل جو ہے وہ کسی اور کو نہ بیچ رہا ہو یا کسی پرائیوٹ کپنی کو نہ بیچ رہا ہو تو اسی طرح اسی گندم کی فصل کی جس طرح ریٹ سرکار تیہ کرتی ہے اسی طرح اس میں استعمال ہونے والی دو بنیادی فصلیں ایک ہے ڈی اے پی اور ایک ہے یوریا اس کے بھی ریٹ جو ہے وہ سرکار تیہ کرتی ہے اب اس وقت جو کرنڈ سرکاری ریٹ ہے خاد کا یوریا کا وہ تقریبا 3800 روپے ہے ٹھیک ہے جی اور جو ڈی اے پی کا ریٹ ہے وہ ہے دس ہزار آٹھ سو روپے اور سرعام جو خاد ہے اس وقت وہ یوریا پچپن سو روپے کی اور ڈی اے پی پندرہ ہزار سولہ ہزار روپے کے حساب سے مل رہی ہے اس میں میرا ایک سوال یہ ہے کہ وہ سرکاری ملازمین جو بیس بیس پچیس پچیس کلومیٹر مختلف گاؤں میں جا کے اور گندوں کہیں اور نہ سیل ہو جائے اس کو کور کر رہے ہوتے ہیں اس کی رکوالی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو خادوں کی دکانیں یا سٹور جو ان آفیسز سے ایک ایک ڈیڈڈ کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں کوئی ان سے کیوں نہیں پوچھتا کہ یہ سرکاری ریٹ پہ جو ہے وہ خاد جو ہے وہ کیوں نہیں دے رہے انڈیا نے جو اس دفعہ پولیسی تھی ان کی گندوں کی کاش کے وقت دوہزار تیس چوبیس کی وہ یہی تھی کہ تقریباً پانچ لاکھ من جو ہے وہ بیج سرکاری سرٹیفائٹ بیج جو ہے وہ کسانوں کو دیں گے فری پانچ ایک ڈ کا اور اس کے علاوہ اگر کسان اور خریدنا چاہے تو پر ایک ڈ کا بیج ایک ہزار روپے پچاس گیجی کا بیگ ہوگا جبکہ یہاں پہ اس وقت جو گندوں کا بیگ ہے وہ پچاسی سو روپے کا بیگ مل رہا ہے تو اگر آپ یہ کمپیر کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا مطلب تو یہ یہ کہ جو گورنمنٹ ہے وہ بالکل بھی اس طرف سیریس نہیں ہے جبکہ آپ کا ملک جو ہے وہ آپ کی زراد پہ چل رہا ہے تو اگر آپ اسی طرح رکھیں گے تو بھائی پھر یہ ہی ہوتا ہے کہ کسان کو جب اس کی زمین کے پیسے اچھے ملتے ہیں کوئی ہاؤزنگ سوسائٹی والا بندہ رہا ہوتا پھر جس دن یہاں سے اس ملک سے زراد کا سیکٹر جو ہے وہ ختم ہو گیا تو یہاں پہ صرف ہاؤزنگ سوسائٹیز ہی ہوں گی اور کھانے کو کچھ نہیں ملے گا تو گورنمنٹ کو صاحب اختیار لوگوں کو یہ چاہیے کہ اس حوالے سے جو ہے وہ نظر کریں سیز پہ کسانوں کو سپورٹ کریں کسان کو سپورٹ نہیں کریں گے کسان اگر غریب ہی رہے گا تو زراد والا سیکٹر بھی گروہ نہیں کر سکتا اور اگر زراد گروہ نہیں کرے گی تو کم از کم پاکستان گروہ نہیں کر سکتا کیونکہ پاکستان چلتا ہی زراد پہ ہے جیزن یہ لیبر طبقہ یا جو لیس پریولیج لوگ ہیں ان کے پاس کھانے کو یہ گندم یا یہ جلگانے کو گندم جگہ نہ بچی تو اس ملک کے حالات کسی کے بھی قابو میں نہیں رہیں گے کیونکہ انسان سب کچھ کر سکتا ہے بھوکا نہیں رہ سکتا پاکستان وہ کنٹری ہے جس کی بنیاد ہی زراد پہ ہے اور اس طرف جو ہے وہ گورنمنٹ کی توجہ نہیں ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ اس طرف توجہ دیں گے تو پاکستان گروہ کرے گا جب تک کسان کو یہ پریشانیاں رہیں گی کسان کمزور رہے گا غریب رہے گا تب تک زراد جو ہے وہ بھی اسی سیکٹر نہیں چلانی ہے تو وہ بھی سٹیبل نہیں ہو سکتی تو پاکستان کو سب سے زیادہ سپورٹ جو ہے اکانومی میں زراد کرتا ہے میری یہ ریکویسٹ ہے ہر صاحب اختیار آدمی سے کہ اس کے طرف دھیان دے اس طرف سے پولیسیز ایسی دیزائن کریں کہ جس سے کسان کو اس کی فصل کے اچھے پیسے ملیں اور اسے پراپر سپورٹ ملے گورنمنٹ کی طرف سے تاکہ وہ خوشحال ہو سکے نہیں تو پھر وہی جو آپ کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے کہ جب کوئی ہاؤزنگ سوسائٹی والا آکے کسان سے زمین مانگتا ہے تو وہ اسے بیج دیتا ہے کیونکہ اسے ذراد میں بھی کچھ نہیں بچ رہا ہوتا تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس حوالے سے ذرا کسان کی سپورٹ کے لیے کسان دوست پولیسیز وغیرہ بنائیں اور اس پر عمل دمرامت کرائیں تاکہ یہ سیکٹر اور یہ ملک جو ہے وہ بچا رہا ہے یہ ویڈیو کی ساری انفرمیشن گندم سے ریلیٹڈ تھی اس میں اپنا خیار رکھئے گا باقی ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ